انبیاء کے اپنے مقام، صحابہ کے اپنے مقام اور یائے خبار کے اپنے مقام ہیں جسی کوئی غوث ہے کہ سطح پر دوئے عبدال ہے لیکن افضل الانبیاء، سلید الانبیاء، ان کا اپنا مقام ہے اس مقام سے کوئی نہیں چھو سکا اللہ تعالیٰ کے نامِ نامی، اسمِ ذرامی لوگ کہتے ہیں کہ اسمہ 99 ہے اہلِ دل کہتے ہیں نہیں یہ پچاس ہزار سے اوپر ہے اسمِ آزم کہتے ہیں کہ اللہ لیکن منصور اللہ کہتے ہیں نہیں اسمِ آزم محمد ہے کیوں؟ عقلی بات بارنا ہے اور جو دل کو لکھتی ہے کہ اسمہ وسیلہ ہے ربطت پہنچنے اسمہ وسیلہ ہے ربطت پہنچنے ٹھیک ہے؟ لیکن کائنات میں سب سے اولا وسیلہ تو مصطفیٰ کے حال میں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کے کونسے ایک دیل ہے؟ جارہِ رسالہ جارہِ خلافہ جس نے ایک ملادن نبی اس لئے منصور اللہ تو عصیم نے اکتے ہیں کہ سب سے بڑا اسمِ آزم محمد ہے اور محمد کو رب نے وسیلہ بنایا اور سب سے وسیلہ اکبر بنایا ہمارے دن وسیلہ ہے کعبہ وسیلہ ہے مقصود نہیں نماز وسیلہ ہے مقصود نہیں مقصود کچھ ہو رہے ہیں مقصود کچھ ہو رہے ہیں مقصود کچھ ہو رہے ہیں اب مقصود تک نہ موچا جائے تو وسیلہ بے جا رہا ہے کچھ غمیت نہیں رکھا نماز وسیلہ ہے لیکن نماز کے اندر ایک ذکر موجود ہے جو اصل ہے ذکر ہے جس کے بیار نماز نہیں ہے وہ ہے دعوت بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے اس کو فرمایا کہ اب نماز درود کے بغیر لا مکمل لیکن درود حرم اس کے لئے کسی نماز کی ضرورت نہیں نماز میں ہم نے لگایا اور درود حرم لگایا فراہ نے دیتی اور ایسا لکھنے پاس رکھ لیا یہ ایسا ہے اب سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک پردہ ایک راج شرعہ کا مطلف ہر شخص ہے امبیاء اکرام نے سوچنے کی بات ہے کہ آپ اگر مواقع اپنے ایسا مقام کا نور کے سب کوئی تھی تو لبادہ بشریت میں کیوں بھیجا اس کی وجہ ہے وہ قرآن کو بتاتے ہیں وَتَمَسَّلْا لَهَا بَشَبْا سَوِیَا کیوں؟ کہ نور کو آپ دیکھ لیے سکتے ہیں اس کے لئے لبادہ بشریت لازمی ہے تو رب نے مصطفیٰ کریم کو اپنے اجزاتی نور سے قرآن آیا ہے لیکن وجود بشریت کا بخش کیوں؟ کہ بشریت کیلئے رہنمائی تھی اب کائنات میں کچھ ہو جائے سارے آمالیں نور، یوزہ، حج، زکاة سب کچھ ہی خلف لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت نہیں تو یہ سارے آمال دیکھا کہ کچھ بھی نہیں اور خود قرآن اس نے شاید ہے ایمان والوں کو مقاطبوں کے فرمایا کہ دیکھو دیکھو اس بارگاہ میں تجھا سوچ سمجھ دیکھنا کہ ہی تمہارے کی برائے سارے آمال زائے نہ ہو جائے تو یہ آمال کس کے ہیں ایمان والوں کے کتاب بھی ایمان والوں کو فرمایا ثابت یہ ہوا کہ نماز ہو روزہ ہو آج ہو زکاة ہو قصطاخِ رضیم لو تو کافرا 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 اس کا جینا مرنا کچھ بھی نہیں اور محمد ہو تو کچھ بھی نہ ہو تو پیڑے پار اور محبت کا کوئی ہے یہ بھی ارز کافی ہے میں کوئی مفتگو بیرخشی ہے محبت پہچان کے بعد ہوتی ہے پہلے بار پھار ہے پھر محبت ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقہ سے پہچانا جائے پہچانا ہم سکتے نہیں کیسے پہچانا جائے نبی کا کوئی پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پھر تو آپ پر ذرا سی جلک بھی پڑ جائے تو اس کو اپنے دل میں سمالے بس دیڑا پھار ہے اور اسی کو محبت کہتے ہیں کوئی طریقہ کام کریں کوئی سمجھ سمجھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ 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 دیڑا پھار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بساطق سے ساری کائنات کو ساری کائنات کو عروج ملا کائنات میں ہر ہر ہستی کو آپ کی وجہ سے چاہے تو ولایت کا فیض ہو چاہے تو مجددیت کا ہو دوسیت کا ہو قطبیت کا ہو سارے فیض کا مقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات اصول کی ہے کوئی قادری ہو کشتی ہو سابری ہو تکشبندی ہو وارسی ہو اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنے پیو مرشب اپنا سر کچھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہ رکھے گئے کہ بات میں بنے گئے مرشب کا کام حضرت مجدد الفی ثانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ حقیقی رابط کہ آپ کا مرشب ہے اس کا کام کیا ہے یہ علمائی کی بات ہے ہوجوانوں کے مرشب کا کیا کام مرشب کا یہ کام آپ کے نظر میں آج رسول کرے اپنی جیب پرے چلتا نظر آئے نہیں مرشب کا یہ کام ہے کہ آگ پکڑے پکڑ کے میدان مادر کے میدان میں جاکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوڑ دے جاکہ مرشب مرید پیچھے مڑھ کے اپنے پیر کو دیکھے تو پیر نظر نہ آئے اس کا سام سب جو پیر اپنے مرید کو میدان توحید میں لاکہ نہ چھوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی بارگاہ میں نہ چھوڑے وہ پیر نہ کس کس اور جو مرید پیر سے یہ گرم نہ لے مرید تو یہاں سب کچھ قربان کرنا ہو کیونکہ وجہ کائنات وجہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزات بابر